ایک چیز اور ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوامی جی جو دشمن نظر آرہا اس سے لڑنا تو آسان ہے لیکن ایک دشمن ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی وہ ہمارے اردگرد ہے ہماری سانسوں میں گل کر جا رہا ہے ہمارے باڈی کے اندر پی ایم ٹو پائنٹ فائیو لیول یعنی ہوا میں موجود چھوٹے چھوٹے گھن ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے اور زہریلی ہوا ہر سال لاکھوں لوگوں کی موت کی وجہ بن جا رہے ہیں دراصل لنگس کمزور ہونے سے از تھمہ کا خطرہ بھی من رہنے لگتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ لنگس اگر مضبوط ہوگا تو پی ایم ٹو پائنٹ فائیو یا کچھ اور بھی جو پارٹیکلز جا رہے باڈی میں وہ نقصان نہیں کر پائیں گے لنگس انہیں جو ہے کوہر پرکار کے بیکٹیریا وائرس فنگاس جادہ گرم ہوائیں جادہ تھنڈی ہوائیں جرا سا اوچہ نیچہ ہوتے ہی وہ لوگ اوچے نیچے ہونے لگتے ہیں ان کے جیون میں اتھال پتھال کیا تباہی کا منجر ہوتا ہے جن کے پھے پھڑے کمجور ہوتے ہیں اب ریسپریٹری ٹیک کو پورا سٹین تھن کرنے کے لیے بھو جنگ آسن دس بار سے لے کے ایسے سو بار تک ہم کروا دیتے ہیں اب دیکھو فیفڑے کو مجبوط کرنا ہے دھیرے دھیرے یا مدھیم گتی سے ایسے یہ بھو جنگ آسن سو بار کریں جو اتنا بھی نہ کر سکے وہ کم سے کم یہ کر لیں مکر آسن کر لیں اور میرا تو پہلا دن ہے پھر جو پورا کر سکے پھر دودھ میں حلدی سلاجی تلے لے آپ کے لئے چون پر آس بھیج دیتا ایک ٹرک بھیج کر کے پورے انڈیا ٹی وی کے لئے جس سے کہ سارا انڈیا ٹی وی اتنا مضبوط رہے جیسے کورونا میں ایک بھی درگھٹنا انڈیا ٹی وی میں نہیں بھی کیونکہ ہم نے سب کو انو تیل گلو گنوٹی کورو نیل بھیج دیا تھا ابھی چون پر آس بھیجوں گا کتنی ہی پرچند تھنڈ ہو دودھ میں حلدی سلاجیت اور چون پر آس لے لو تھنڈ گائب دودھ میں حلدی سلاجیت لے کر کے اور ساتھ میں لاکھ شادی گوگل کھا لو ارثریٹس گائب ہاں ارثریٹس آسما دودھ میں ہی تھوڑا سونف اوبال کر کے پیلو ایسی ڈی 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 گائب تھوڑا کر کے پیلے چھوٹے چھوٹے اپائے ہم بتاتے ہیں آسما کے لئے سب سے اچھا اپائے ہے سواساری بھرون کو اور جن کو بہت زیادہ ہے وہ ڈیلی جن کو تھوڑا کپ کولڈ رہتا ہے وہ سبتہ میں ایک بار نسے کر لیں سواساری پنچکول کا کارڈھا پیل لیں یہ گلو یہ تلسی حلدی ادراک ہنی گرم پانے میں ملا کر کے صبح صبح ایک بار پی لیا کہاں پھر ریسپریٹری سسٹم کمجور رہے سکتا برم اپاسوا یوگم اپاسوا کمجور کو سب بیماریا کمجور کو تھنڈ نہیں جنے دیتی مکر آسن بھجنگ آسن ارے ایک بہت اچھا بھیات سے چلو اس کو بھی کروا دیتے ہیں ایک تو اسٹر آسن ارے گوپو کھاس کمجور کو بیماری لگتی ہے کمجور کو تھنڈ لگتی ہے کمجور کو بیکٹیرہ وائرس فغلس پریشان کرتے ہیں کمجور تو ڈینگو چکنگونی اور کوئی مچھر سے مر جاتا ہے لو اب بتاؤ کمجور کو مچھر بھی مار دیتا ہے چھڑی مر جاتا ہے اس کا موکش ہو جاتا ہے مرنا تھوڑا شبت اچھا نہیں ہے صبح صبح تو ہم کو کمجور نہیں رہنے دینا کسی کو کمجور کو ہی سارے بیکٹیرہ وائرل فنگر من کومنیکیبل ڈی جی ہوں گے اور نون کومنیکبل یا سما یہ بی پی یا شوگر یا تھاریڈ یا موٹاپا یا ہارٹ اٹیک سل ایمس اوٹومن ڈی جی یہ کینسر یہ ٹی بی جیسے روک یہ کس کو ہوتے ہیں ٹی بی سنکرامہ کروکر اپنے بھیتر سے بھی پیدا ہو جاتا ہے جینٹی کے لی بھی رونگ ڈیریکشن میں موٹیشن ہو جاتا ہے ہمارے لنگ میں لیور میں بریسٹ میں کہیں نہ کہیں ٹی بی آدھی ہو جاتے ہیں کس کو کمجور کو جس کا شریر جس کی امیونیٹی کمجور ہوگی اس کو جس کے جس کا ہارٹ مجبوط ہے کیا کرے گا کوئی بیماری اس کے کیا کرے گی لیور کیڑنی آتے ہیں فیفڑے جس کے مجبوط ہے جس کا شریر منوبر آتما پربل ہے میرا بھائی حسین جی روک کوشو دور رہتے اس کے ارہ بھائی ہم بچ کے رو رہے یا اپنے لیے جگہ نہیں ہے اور جو کمجور سے ہوتے ہیں اس میں ایک بیماری آنے کے بعد پورا کنبہ کھاندان آکر کھاندان بڑی آجا 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 ساری بیماریوں کو پورے کنبے کو بھگانا ہے میرے بھائی بلکل سوامی جی اور اسی لئے روزانہ یہ کارکرم جو ہے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا رہا سوامی جی یوگ سے جس طرح لنگز کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے کیا یوگا بھیاس اور ورکاوٹ کرنے سے بلڈ کو بھی پیوریفائی ویسے کیا جا سکتا ہے تو ایک بار اس پر اس کا طریقہ بتائی بلڈ کو کیسے پیوریفائی کیا بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا کیا طریقہ آج کل گھروں میں مشین لگاتے یہ ایر کو ساف کرنے والی ایر کیا ایر سٹیلائی ایر پیوریفائی ایر کو سٹیلائی کرنے کے لیے ایر کو پیوریفائی کرنے کے لیے لاکھو لاکھو روپے کی ایکیوپمنٹ لگا رکھے لوگوں نے ارے میں نے کا گھر کی تو ساف کر لی تیرے گھر کے باہر نکلتے جو گھڑی میں جائے گا جب فیکٹی میں جائے گا وہاں کی آوکشیزن چیمبر مرہ رکھے لوگوں نے ہاں ایک آدمی کے بارے میں میں نے سنا وہ اوکشیزن چیمبر مہی سوتا تھا ہاں یہ بھی سوتا تھا جو مرگ جو مائیکل جینکشن وہ بھی اوکشیزن چیمبر مہی سوتا تھا